بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ راز کی باتیں جو میں نے اکثر آپ سے کہا ہے نمبر وائن جذبات میں نہیں آنا نمبر ٹو گھبرانا نہیں ہے جی ہاں وہ عمران خان والا گھبرانا نہیں مطلب کل دا فیر خوف خوف کو مار دیں بفور فیر کل جیو ورنہ خوف آپ کو مار دے گا اچھا اور ان سب باتوں سے اہم بات آپ نے رسک مینجمنٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے چاہے آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں سٹاک مارکٹ کا کام کریں یا کوئی کاروبار کھول رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو رسک مینجمنٹ ضروری ہے یاد رکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ٹائم فریم کی کیونکہ ہمارے یہاں سٹاک مارکٹ کے اندر تو کوئی ٹائم فریم لے کے آتا ہی نہیں آج کل جیسے یہ آتے ہیں کہتے ہیں دوسرے دن سر کیا ہوا میں نے تو انویسٹ کی تھی نیچے کیوں چلا گیا سر تین دن ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا مارکٹ نیچے ایسی باتیں اکثر لوگ سٹاک مارکٹ میں آنے کے بات کرتے ہیں تو کیا سٹاک مارکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنا کسی قسم کی شک و شبات کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو کیا اس مارکٹ میں انویسمنٹ کرنا اڈوائزبل ہوگا سمجھداری ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ہم آج گفتگو میں کرتے وقت آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے اصل مقصد کیا ہوتی ہے سٹاک مارکٹ میں آپ جب انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کا اصل مقصد کیا ہے ریٹرن آن انویسمنٹ کتنی آنی چاہیے یہ اصل مقصد ہے اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کیونکہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے بینکوں میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور بینک کے اندر انویسمنٹ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں جی ہاں بینک میں آپ جب پیسے اپنے جمع کراتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کی ویلیو کم ہوتے جا رہی ہے جی ہاں انٹرسٹ آپ کو بلکل فکسٹ ملتا ہے مگر آپ کی جو پیسے کی قیمت ہے وہ دن بہ دن کم ہوتے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے اب تو جو پیسے ہم نے بچا کے رکھے تھے وہ بھی کم لگتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر مہنگائی بڑھتے جاتی ہے اور دوسری جانب آج کل تو الٹا ہو رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کہتے تھے کہ جی پیسے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے پر آج کل کچھ دنوں سے پیسے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے آئندہ چند روز کیا یہ مارکٹ پریفارم کرے گی یا نہیں کرے گی کیونکہ یہاں پہ جو پیسے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو یہاں اس مارکٹ میں دکھا جاتا ہے کہ جس تیزی سے مارکٹ اوپر آتی ہے اسی تیزی سے مارکٹ پھر نیچے بھی چلے جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے جی ہاں جب روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو فورنرز جو ہیں وہ فورن پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اور کوشش وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے پروفٹس کو جو ہے بیم برس کریں اپنے ملک بھیج دیں اور پھر دوبارہ سے انویسمنٹ کریں تو یعنی یہ جو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہات مانی یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سٹاک مارکٹ کے اندر فورنرز کی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریلائبل نہیں ہے اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو بات تو سچ ہے سٹاک مارکٹ کے اندر جتنے بھی فورنرز ہوتے ہیں وہ صرف پاکستانی میں نہیں دنیا بھر کے اندر ان کی کوئی ریلائبلٹی نہیں ہوتی ہے وہ جس ملک میں دیکھتے ہیں ترقی کر رہا ہوتا ہے وہاں جا کے پیسے لگاتے ہیں پرافٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں یہ ایک تاریخ جو ہے یہ اکثر ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بھی فورنرز ہیں چاہے وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہو چاہے ہندوستان میں کر رہے ہو چاہے چین میں امریکہ میں جہاں پہ بھی جب ہم فورنرز کی بات کرتے ہیں تو صرف امریکہ کی یہ نہیں بلکہ مختلف ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے جو انٹرناشنلی انویسمنٹس کرتے ہیں جہاں تک کہ امریکن آپ سٹاک مارکن میں دیکھیں کسی زمانے میں چائنیز بہت انویسمنٹ کرتے تھے انہوں نے اپنی انویسمنٹس نکالی پر جیپنیز آگئے ہیں جیپنیز انویسمنٹ نکالتے ہیں نورویجینز آگئے ہیں مختلف ممالک کے لوگ امریکن سٹاک ایکسچینج میں بھی انویسمنٹ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں یہی حال دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے مگر کون سی جو انویسٹرز ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں جی ہاں وہ ہے آپ کے لوکل بینکس دوسری جانب اگر ہم دیکھیں آپ کے فنڈ مینجرز جو مختلف فنڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں تیسری معنی اگر ہم دیکھیں تو انشورنس کمپنیز جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں پھر گورنمنٹ کے جو مختلف ادارے ہوتے ہیں جو اپنے پیسے جو ہیں سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ریٹرن اچھا ہے جی ہاں تو مختلف یہ ادارے ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ مختلف ممالک میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک کالر سے بات کیوں نہ کر لیں پھر اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام ندیم صاحب رزوان اذکارا لاہور سے کیا حال آپ کی تھی اللہ کا شکر رزوان صاحب صاحب وہ کل آپ نے پانچ شیئرز پر رہے تھے تب میں نے کل سارا دن دو شیئرز پر ورکنگ کی ہے ان کا کمپنیٹیو انیلیز کیا ہے کیا ہے کیا کو اور حب کو کا ان کے سارے فنڈامنٹلز کو بڑھا تھا تو میری انڈرسینڈی کے اکورڈنگلی جو کیا ہے وہ زیادہ بہتر شیئر ہے جس میں فری فلوڈ اس کا 51% ہے جبکہ اب حب کو کا دیکھو تو وہ 75% کے قریب ہے سپر بڑھ سپر بڑھ کے معاملے میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ کمپ کو تھوڑا سا دیسٹاوب آیا نگر آیا باکی حب کو سے یہ ہر matter میں اپی ایس کے پوائنٹ او فیو سے پی ریشو کے پوائنٹ او فیو سے اسے ترنوور کے پوائنٹ او فیو سے اس سارے چیزوں سے بہتر نظر آیا لیکن سر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ کے پو کے اندر اتنی ساری چیزیں ستنان ہونے کی وجہ سے بھی صرف دو کمپنیز نے دو میوچل فنڈز نے اس کے اوپر انویسمنٹ کی ہوئی ہے ہولڈنگ کی ہوئی ہے جبکہ ہپ کو کے اندر 73 کمپنیز کی یعنی کہ ڈیفرنٹ بینکس کی میوچل فنڈز کی وہاں پہ ہولڈنگ ہے تو مجھے تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ میں اپنے کمپنیٹیو انیلیسیز کے اندر یا اپنی سٹڈی کے اندر کہاں پہ لیکن کر رہا ہوں جہاں پہ یہ 73 کمپنیز جو ہے نا جبکہ اس کو پرویفر کر رہی ہیں ہپ کو میری نظر میں دیفرنٹ ریشوز اور فنڈیمنٹل کی بیس پہ کیاپ کو بہتر اور لکریٹیو بنتا ہے سب سے پہلی بات تو مجھے بہت بہت خوش ہوئی کہ ایسے انویسٹرز پاکستان میں ہیں جو باقاعدہ سٹڈی کر کے انویسمنٹ کرتے ہیں اور میں ایک ایک ہی سکسیسفل انویسٹر اب ہم بات کریں اب آپ کے دیکھئے کہ جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ان کی جو بہت سی رسٹرکشنز ہوتی ہے کہ وہ ایک تو لیمیٹڈ اماؤنٹ آف کسی بھی شہر کو خرید سکتے ہیں دوسری جانب اگر یہ ان کی جو سیلنگ اور بائنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی لیمیٹیشنز ہوتی ہے اچھا پورٹ فولیو جو وہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت پہلے سے لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پھر جب انہوں نے لیے ہوتے ہیں جب پورٹ فولیو آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں فنڈز نے ابھی سٹارٹ نہیں کیا فنڈز بہت پہلے سے اس کو لے کے ساتھ چینجز آتی ہے پر جب پورٹ فولیو بناتے ہیں فنڈز تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی سٹرنگ کتنی ہے کیونکہ اگر ان کو چینج بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ سلولی گراجولی اس کو چینجز لے کے آتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب فنڈز کی بائنگ آتی ہے یا سیلنگ آتی ہے تو بڑی اس کے اندر جو ہوتی ہے پلاننگ ہوتی سٹرنگ ہوتی بڑی سٹرنگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو فنڈز ہیں وہ سننے میں یہی آتا ہے ہمیشہ کہ فنڈز کہتے ہیں کہ جی سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ لگے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے they have their own پلاننگ and ways اچھا آپ نے جو دیکھا آپ ایک فنڈ کی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے آپ ایک سٹوڈنٹ کی نظر سے دیکھ رہے تھے یا میں آپ کو پروفیشنلی بھی کہہ دوں گا کیونکہ جس طرح آپ نے محنت کی ہے تو میں آپ کو پروفیشنلی جیسے کہتے ہیں اس سٹینڈرڈ پہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ آ سکتے ہیں یا آ چکے ہوں گے پروفیشنلی you are a sound person to work in stock market پر اب یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا جو میں ابھی دوسروں کی نظر میں اگر فرض کریں کہ آپ کو اچھا ہے دوسروں کی نظر میں آپ کو اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ اچھا ہو اور دوسرے کا اچھا نہیں ہو یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نظر سے نہیں گزرتی اس لیے ہم کہتے ہیں ری فائنڈ کریں اپنے ریسرچ کو مزید اور آپ کی جو میں نے لگن دیکھی ہے اس کے اندر جو questions آپ نے کی مجھے بہت اچھا لگے تو میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا تھا جو funds کی جو buying ہے وہ کپ کی ہے کس طرح سے وہ strategy بنا رہے ہیں planning بنا رہے ہیں that's are different no one knows کہ آپ کی کیا strategy ہے ان کی کیا strategy ہے تو یہاں تک آپ نے جو بھی کیا ہے i agree with you you are doing very good پر آگے اب ایک اور چیز آپ سیکھئے گا کہ strategy یعنی buying کے بعد how you are going to make your strategy اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے کالر سے بات کر لے جی اسلام علیکم علیکم السلام ندیم صاحب کیا رہے ہیں اللہ کا شکر جی جی سر وحید بہر رہا ہوں لاہور سے جی وحید صاحب سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ market کے اندر کیا اور ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس وقت صبح market بڑی اچھی جا رہی تھی اور اچانک سے یہ تین وجہ کے بعد جو ہے بہت ڈون چلی گئی تو یہ سر کیا کہ کس چیز کا پریشر مارکٹ کے اوپر اور دوسرا میں نے پہلے بھی کال گیتی کہ مل سی ایف جو شیئر ہے اس کے بارے میں توڑا سب بتا دیں کہ یہ کہاں تک اس کے جانے کے چار سزائیں اچھا پہلے تو میں market کے بارے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں market کے دو قسم سے چلتی ہے ایک تو جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے used to ہے کہ market تیزی سے اوپر جاتی ہے پھر اس کے بعد کچھ اٹھ سے رکھتی ہے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ لیول بنا کے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی یہ ایک one go ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا market کا انداز یہ ہوتا ہے جو کہ آج کل آپ لوگ کو نیا لگ رہے ہیں پر جو پرانے کام کرنے والے ہیں جو انٹرنیشنل ہی کام کرتے کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اب آپ کی market جو ہے آہستہ انٹرنیشنل standard کے مطابق چل رہی ہے کیونکہ آپ کی market کے اندر stock exchange میں management جو چائنیز بیٹھی ہے تو ذہن نشی کر لیجی گا چائنیز سے اچھا میں تو کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ stocks کے انڈر trader اور gambler اور investor اور planner اس سے اچھا کوئی نہیں رہا ہے اگر سیکھنا ہے تو ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سیکھیا کریں کیونکہ یہ دکھاتے سیدھے ہاتھ کے اور مارتے اُلٹے ہاتھ سے اور کسی کو پتا نہیں لگتا کبھی نظر نہیں آتا تو ان کی جو planning ہے strategy ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ stock market میں جیسے کہ لوگ confused ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے market جو ہے 300.400 پوائنٹ اوپر اچھا خبریں دیکھ رہے ہیں سارے اچھی ایم ایف کی جو خاص طور پر ہم اگر بات کر رہے ہیں ایکنومک outlook report کی وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایکنومی بہت 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 ہو جائے گی تو اگر ایم ایف جیسے ادارے کی outlook report جو کی world کی out report بناتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آخر پھر اس market میں مسئلہ کیا ہے کہ market نیچے چلے جاتی ہے کیونکہ اگر جسے کہتے ہیں ہم monetary policies کو monitor کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا ہوگی اچانک کل تک یہ بھی کہتے تھے جی پاکستان کی ایکانومی اچھی نہیں ہے تو یہ ان کے outlook report کیا نکلی تھی اچھا اس کے بعد اگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف بینکس جو ہیں world bank کو آپ دیکھ لیں ایشین ڈیولپنٹ بینکس کو دیکھ لیں اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں international research houses کی وہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا چلیں ان سب کی بات ہم نہیں سنتے تو remittances کے نمبر کیوں بڑھتے وے آرہے ہیں remittances بڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈالر جو وی کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں اچھا یہ ساری باتیں آپ دیکھیں جب ان سب باتوں کو آپ مدی نظر رکھیں گے آپ کے ساب مارکٹ بہت تیزی سے اوپر جانی چاہے تو پھر مارکٹ اوپر جا کے واپس کیوں آتی اس کے اوپر بھی بات کریں اس لام علیکم اللہ شکر جی حسین محمد صاحب ماشاء اللہ آپ نے 5 شہر میں بات آئے دے تو آج بھائنگ بھی کی اس پہ نا اچھا حب پہ اور PPL پہ نا پہ 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 نظر آیا پہ پہ بات مارکٹ ریٹر نائی تو اس پہ پہ ریٹر اچھے اچھے پہ ہماری جو بائن جی بھی ہماری جی تو اس کو سیل کر کے ہم یہاں شفٹ ہو سکتے ہیں نا سر تو سر بی او پی ہے میرے پاس ہے سر تقریباً 20 ہزار نا اوکی ایس کول بھی ہیں 10 ہزار اوکی اور پاور سیمٹ پاور سیمٹ ہے تقریباً میرے کہاً 17-18 ہزار ہوں گے اوکی اس طریقے سے کے لیٹرک بھی ہے بی سزار اور بی آئی ہے جی تو سر یہ کس طریق سے اس پر سے نکل کے پھر اس طریقے یہاں پر آئے شفٹنگ کریں بی او پی کے بارے میں بھی ترہاں غیت کر دیں سب کی کونٹنیز 15-20 ہزار پر لگتا ہے تو آپ اس کو ریڈیوز کر دیں میں اکثر یہ کہتا ہوں ڈائیویسی فیکیشن پہ جائے ڈائیویسی فیکیشن آف انویسمنٹ ویل گیویو او گوڈ ریٹرن آپ اگر فرض کریں 20 ہزار آپ کے پاس بی او پی ہے تو آپ پانچ ہزار رکھ لیں پندرہ ہزار اور کوئی اچھے آئٹم میں چلے جائے آپ اپنے ڈائیویسی فائی رہیں گے تو دیکھیں آپ نے بی او پی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہپ کو کیپ کو وہ بھی آپ نے رکھا اور پھر اگر ہپ کو کیپ کو بھی چھے مہینہ نہیں چلتا اور بی او پی ایک سال نہیں چلتا تو کون سا بہتر ہوا کیپ کو ہپ کو بہتر ہوا کیونکہ کم سے ہم چھے مہینے بعد تو چلا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم فریم اچھا ہم ٹائم فریم دیکھنے کے لیے ہم اس کی گیجنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کتنے عرصے تک چلے گا اور چلنے کے بعد مزید اور کتنے عرصے چلے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ایک شیئر جب چلتا ہے تو اکثر لوگ وہی مار کھاتے ہیں جو تیز اوپر جاتے ہوئے تیزی کے ساتھ جو شیئر ہوتے ہیں اس میں گھج جاتے ہیں جب لوگ پرافٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بچارے اس وقت انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے پھرز جاتے ہیں یہی حال ہوا جی ہے سکول کے انویسٹرز کا یہی حال ہوا ٹی آر جی کے انویسٹرز کا اور اللہ سے دعا کرتا ہو کہ یہ جو انویسٹرز جو پھرز جاتے ہیں ایسے شیئرز میں وہ نکل جائے کیونکہ ان شہروں کا کوئی بروسہ نہیں ہے کبھی بھی دوبارہ سینٹرمنٹ سے آ سکتے ہیں ایک صبح ہمارے دوست نے انہوں نے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر یہ مجھے بتائیے کہ میں ہیسکول میں جو پاور سمنٹ میں انویسمنٹ کروں یا فوجی فوڈ میں تو میں نے ان سے کہا فوجی فوڈ پر پاور میں والیوم بہت آ رہا ہے میں نے کہا دیکھیں والیوم آنا میرے لئے ایک انڈکیٹر ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ شیئر اوپر جائے گا اگر وہ شیئر والیوم آنے کے بعد اوپر بھی جاتا ہے تو تب بھی میرے لئے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں وہ شیئر لے لوں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا تی آر جی کئی اپر لوکس لگائے پر میں نے اپنے پورٹ فولیو میں تی آر جی نہیں رکھا وہ میری مرضی ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا اپنے بے وکوفی کی ہو سکتا ہے میں نے کیوں پر میں اپنے آپ کو اس فریم میں نہیں لانا چاہ رہا تھا جسے کہتے ہیں کہ رسک آنکھ بند کر کے صرف ریلے کے اندر آنا کیونکہ اگر میں تی آر جی میں آتا ظاہر ہے پھر میں اسے یہی کہتا ہے کہ میں آنکھ بند کر کے میں بھی ریلے میں آ گیا اور اگر میں کبھی ریلے میں آ بھی جاتا ہوں تو میں آپ کو یقین دیا نہیں کرا دوں میں تو فوراں پروفٹ لے کے بھاگ جاتا ہوں میں ضرور سٹاپ لاؤس کا انتخاب کرتا ہوں ایسے شیئرز کے اندر کہ اگر نیچے آتا ہے تو اس لیول پہ میں بیج دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے مجھے ہار ہو جائے اور اوپر بھی جائے گا چاہے وہ دس روپے کما کے دے میں تو اپنے آٹھ ہانے کما کے نکلوں گا کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا میں تمام شیئرز میں کام کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو پورٹ فولیو جو بنا کے دے رہا ہوں یہ کافی بہت سٹرونگ شیئرز کے ہیں پر میں اس لیے بنا کے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی اس وقت انیشل سٹیج پہ اتنے پروفیشنل مجھے نظر نہیں آ رہے کہ جسے کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے دھارہ سے پانی پینا کیونکہ پیر سلپ ہو جائے تو اس دریہ میں آپ ڈوب جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دریہ کا پانی پینا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بھیتا ہوا پانی ہوتا ہے تو آپ جب مارکٹ میں کام کرنا سیکھ جائیں گے تو میں آپ کو ضرور اڈوائز کروں گا کہ ڈیٹ ریڈنگ کریں اور کون سے شیئرز جو مومنٹم میں چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کام کریں جی ہاں پھر میں آپ کو ٹی آر جی بھی کہوں گا کام کریں ہیسکول بھی کہوں گا کام کریں پیس میں بھی کوئس میں بھی ڈیبلو ٹی ایل میں بھی مگر پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب آپ نے ان شیئرز سے نکلنا ہے تو ایک کالر سے پھر مزید بات کریں گے پھر آپ سے گفتگو کریں گے جی اسلام علیکم اللہ کا شکر جی سر آپ کا آنسہ تو سنا سر میں نے ریٹن کول کیا آپ کے معذرات لوگ بھی ہیں کول کر رہے ہوں گے سر سر مجھے یہ پتہ کرنا تھا ٹھیک ہے سر پانچ شیئرز تو ہمارا ہو گئے تھا ٹھیک تو انشاءاللہ اس کو تم پورپولیو میں گیپ کو بھی ہے ایتر سیجل بھی ہو گیا اور یہ چار شیئرز کر ہو گئے ایم سی بھی کا کچھ سمجھ نہیں ہے اس لیے بھی اس کو بائنگ نہیں کی گو سر کہ آج امید ہے کہ سر آج پانچ شیئرز اور ہمیں ملیں گے سر ضرور میں آپ کو شیئرز بتاتے جاؤں گا آپ نے اپنے جیسے آج آپ نے کام کیا نا کہ میرا ایم سی بھی میں دل نہیں ہوا مجھے مزہ آ گیا وجہ یہی ہے کہ دیکھیں میں نے تو آپ کو جو شیئرز بتانے ہیں نا آپ نے دیکھیں میرے آج میں تو کہتا ہوں یو پی پل آپ میڈ مائی ڈی آج جو پہلے کالر تھے مجھے بڑا مزہ آیا انہوں نے ہر چیز کالکولیٹ کر کے اور جو مجھے کوشٹنز کی ہے مجھے لگا کہ واقعے میں میرا مقصد اب پروگرام کا جو ہے نا واقعے میں پورا ہو رہا ہے کیونکہ اب لوگ انٹرس لے کے ڈیولپ کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو بلکل ٹھیک کیا چلے میں اور شیئرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بات ایسی کی ایم سی بی کا دل نہیں ہو رہا اچھا آج جو شیئرز ہیں وہ ہے نیشنل بانک آف پاکستان اس کے ففٹی ٹو ویکس کی رین جو رہی ہے وہ ٹوینٹی فور ففٹی نائن اور فورٹی ایٹ روپیز کے درمیان رہی ہے نیشنل بانک کی جو بانکنگ پالیسیز ہے وہ ہمیشہ سے بیتوین رہی ہے اوہرسیز پاکستانی اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کے اندر کام کرنا پاکستان کے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے جب ہی بھی بلز آتے تھے چالان ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا پاکستان کے اندر نیشنل بانک جو ہیں وہ بڑا پرفارم کرتی تھی اب اگر یہ سسٹم ختم بھی ہو جاتا ہے اور کوئی اور سسٹم آتا ہے تب بھی نیشنل بانک کے جو نیٹ ورک ہے دنیا میں سب سے بہترین نیٹ ورک ہے گاؤں ہو دہا تو کہیں پہ بھی ہو یہاں تک کہتے ہیں نا پاکستان کی اوچائی جو سب سے بڑی چوٹی ہے ادھر بھی نیشنل بانک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پروف کرتی ہے کہ یہ بانکنگ کے اندر بڑے سیریس ہے پر برانچز ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بانک کامیاب ہوگا ہے بہت سی دفعہ برانچز زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کی بیلن شیٹ پہ اس کا امپیکٹ آئے پر دوسری جانب اگر برانچز بہت زیادہ ہو اور وہ پریفارم کر رہا ہو تو بیلن شیٹ اس کو بہترین طریقے سے بھی آپ کو دکھائے گی پروفٹس وغیرہ کیونکہ ہر برانچ اگر پروفٹ کماتا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس تو یہاں نیشنل بانک کی کوئی ایک گیجنگ مطلب کر لیجے گا کہ سر یہاں تو ان کے برانچز بہت ہے اور اس دوسرے بانک میں بھی برانچز بہت تھی وہ بانک تو بند ہو گیا تو یہ کوئی ایویٹ کرنے کا کوئی میتھرد نہیں ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں تو نیشنل بانک یہاں سے مجھے اچھا لگ رہا ہے جس لیول سے بانک جو ہے پریفارم کرتے آ رہی ہے تو آئی ہوپ اور ان کے سٹیٹ بانک کے ساتھ بھی بڑا اچھا لائزن رہتا ہے ساتھ ساتھ اگر آگے ہم جاتے ہیں بانک سے ہٹ کے تو شیل پاکستان لیمیٹڈ جی ہاں شیل بھی بہت اچھا شیر ہے یہاں پہ 52 ویکس کی رینج جو آ رہی ہے 106 روپے سے لے کے 284 روپیس تک آئی ہے تو ہم اس 52 ویکس کی رینج کے اندر ہم ورکنگ کریں گے اچھا شیل جو ہے ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر مارکٹنگ کی بات کریں تو جیسے کہ پی ایس او کا بہت اچھا نیٹورک ہے پی ایس او کے بعد اگر ہم نیٹورک کی بات کرتے ہیں شیل کے اندر شیل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ان کے جو پیٹرول پامس ہے بیتا آشا ہے ان کے لیوبریکنس کا بزنس ہے گیس کے اندر یہ شامل ہو گئے اور سب سے امپورٹنٹ بات ان کی ایک ریلائیبلیٹی ہے ایک ٹرسٹ ہے مارکٹ کے اندر تو یہاں اگر اوپن ہو جاتا ہے جیسے کہ آئل جو ہے ہر کوئی اپنا امپورٹ کر کے یا اپنے پروڈکس جو ہیں یہ لوگ اب کہیں سے بھی چاہیں یہ خرید کے اس کو بیٹ سکتے ہیں جب اوپن مارکٹ ہوگا تو شیل کے پاس جو سٹرکچر ہے وہ بہت ہی بہترین سٹرکچر ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں سوفیسٹیکیٹڈ وے میں کام کرتی ہیں تو اس وجہ سے میں شیل کو بھی اپنے پورٹ فورمین لینا پسند کروں گا ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ کا شکر جی جی ہاں میں ابھی بات یہی کر رہا تھا کہ آپ کی کال آگے آگے آنے والے شیر جو ہے وہ پیل ہے جی ہاں پیل جو ہے وہ ففٹی ٹو ویکس کی رینج کے ساتھ پندہ روپے نبے سے لے کے فورٹی ون روپیز تک جا چکا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اس کی پرفارمنس بھی مجھے اچھی نظر آ رہی ہے اس کی جو مین وجوہات ہیں اس کی جو پروڈکس ہیں وہ بڑے ڈائیورسیفائیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مینجمنٹ کو دیکھیں یہ وقت کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں تو مینجمنٹ اچھی ہو بیلنس شیٹس آگے آنے والے دنوں میں اس کی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ پچھلے بیلنس شیٹس کو دیکھیں گے تو ہو سکتے ہیں آپ گھب رہے ہیں اور کہیں کہ نہیں جی ان کی جو پرفارمنس ہے پاسٹ میں مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے پر ہم بات کریں گے فیچر گروت کی ہم پاسٹ کو ضرور مدنظر رکھتے ہیں پر اس سے ہم فیچر کا تعلیم نہیں کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاسٹ میں اگر جہاں نقصانات ہوئیں کس وجہ سے ہوئے اور آگے کیا وہ جو غلطیاں کی دوبارہ دھور آ رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں اگر بہتر کر رہے ہیں تو وہ کمپنی کو ہم اچھا سمجھنے ہیں پہل یہاں سے میں اگین ریکمینڈیشن کی طرف آوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں چاہ رہا ہوں اور بھی شیئرز آپ کے ساتھ شیئر کروں جی ہاں پھر ہم میں یہ ایک اور شیئر آپ لوگ کے لیے لے کے آتا ہے ایٹلس بیٹری اے ٹی بی اے جی ہاں ایٹلس بیٹری میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اپنا پورٹ فولیو کے اندر ففٹی ٹو ویکس کی جو رینج ہے وہ اسی روپے سے لے کے تقریباً دو سو ساٹھ روپے کی رینج میں یہ آ رہی ہے تو یہاں پہ ایٹلس بیٹری کو میں اچھی پرفارم کرتا ہوں یہ شیرازی گروپ بہت اچھا گروپ ہے انہوں نے کافی پرفارم کیا ہے اور اس گروپ نے ہمیشہ سے جسے کہتے ہیں نا پروفیشنلزم کے ساتھ کام کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس لیے میرے پاس وقت کم ہے تو میں زیادہ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو نہیں بتا پا رہا ہوں پر کمپنیز کے نام ضرور یاد رکھئے گا اے ٹی بی اے ایٹلس بیٹری پھر میں بات کروں گا نیشنل فوڈ جی نیشنل فوڈ تو میرے خیال سے اس زمانے سے ہیں جب میں خود ایک چھوٹا بچہ تھا اور ہم یہی بات کرتے ہیں نیشنل فوڈ پروڈکس کی نیشنل فوڈ کے جو ففٹی ٹو ویکس کا رینج ہے ون فورٹی تری سے لے کے تین سو چار روپے تک اب اس کے اندر زیادہ زیادہ ان کا دسٹریبیوشن جو نیٹ ورک ہے بہت بیترین نیٹ ورک ہے ان کی ایک مارکٹ میں سے ہے پروڈکس کی اس کی ریلائیبلیٹی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹف کمپٹیشن دے رہے ہیں اسی سیکٹر کے اندر مختلف اور پرائیوٹ کمپنیز ہیں پر باہل سٹاپ مارکٹ کے اندر میں اسے پرفارم کرتے ہوئے آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں پھر ہم بات کریں گے جی ہاں کیبلز کی پاکستان کیبل یہ وہ ایسا شہر ہے جو آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت پرفارم کرے گا کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی پروڈکس بن رہے ہیں اور مزید آنے کو آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹریز ہیں انڈسٹریز ہیں کیبل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے ابھی تک یہ وہ سیکٹر ہے جس کے اندر لوگوں نے اس وقت دھیان نہیں دیا ہے پر آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کیبل سیکٹر بھی بہت اوپر کی طرف جائے گا اور اگر ہم سیکٹر کی بات کریں گے تو ان تمام کیبلز کی سیکٹر کے اندر میں مجھے جو پسند آیا شہر وہ تھا پاکستان کیبل اس کے اندر بھی چنوئی گروپ والے ہیں جو چنوئی کی جو فیملی ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس پروفیشنل لوگ ہیں باہر سے پڑے لکھے اور بہت ہی مینجمنٹ کو جسے کہتے ہیں سمال نہ جانتے ہیں اس کے اندر زیادہ مومنٹس کم آتی ہے مطلب زیادہ مومنٹس نہیں آتی ہے پر جب بھی آتی ہے تو بڑی سٹرانگلی اپنی فنڈمنٹل بیس کے ذریعے آتی ہے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا دوستو میں آپ لوگ کو اور بھی شیئرز اچھے بتاتے جاؤں گا پر آپ نے اس کی جو سیلیکشن کر دیئے جیسے آج جو دو میرے کالر تھے انہوں نے بڑی محنت کیے اور وہ اب اپنا پورٹفولیو بنا رہے ہیں مجھے خوشی ہو رہا کیونکہ جب آپ اچھا پورٹفولیو بنائیں گے تب ہی آپ اس مارکٹ سے اندر میں آپ کو بتاؤں کم سے کب چالیس سے پچاس فیصد تو کہیں نہیں گیا آپ کے پروفٹ کے ریٹرن آن انویسمنٹ اور مزید اگر ہم بات کریں اچھی پروفیشنلی آپ نے باقی دوسرے شیئرز میں بھی کام کیا ڈیویڈنڈ بھی لیے کیپٹل گین بھی کیا تو ستر سے اسی فیصد آج کل کی دنیا میں اسی فیصد پروفٹ کہتے ہوئے آسان لگتا ہے پر یقین کریں کمانا آسان نہیں ہے یہ سٹاک مارکٹ کے اندر آپ انویسمنٹ کریں پاکستان سٹاک مارکٹ میں اس وقت بہت جگہ ہے آپ یقین کریں جن شیئرز کی میں نے بات کیے جو رینج ہے اس رینج کو بھی توڑتے ہوئے یہ آگے نکل جائیں گے بشرت یہ ہے کہ آپ کو سبر و تحمل کے اور سٹرٹیجی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مارکٹ ایسی ہے کہ یہاں صبح انویسٹر آتا ہے اور شام کو پروفٹ لے کے چلے جاتا ہے آپ اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ کل پتانی کیا ہوگا کل پھر مارکٹ تیزی آتی ہے یا مندی آتی ہے آپ اس خوف میں فیصلہ کرنا بھول جاتے ہیں اور جب آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے کرنے والے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں چاہے سٹاک مارکٹ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو آج کے لیے اجازت دیجئے زندگی رہی تو کل پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ